انسائیٹ ٹریڈنگ کا الزام نیپ نے صدر بینک آف پنجاب نائیم الدین خان چیف فائنانشل آفیسر ندیم آمیر کو آج تارب کر لیا امریکہ میں پاکستانی صفیر علی جہانگیر صدیقی کو بھی آج ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم اور ان سٹرین اور میٹرو بس منصوبے کے لیے یونیورسٹیوں کے گراؤنڈز استعمال کرنے کا معاملہ جسٹر سلی اکبر قریشی کا گراؤنڈز بحال نہ ہونے پر اظہار برہمی گراؤنڈز کی بحالی کے لیے پیسے نہ دیں تو کنسٹرکشن کمپنیوں کے اکاؤنٹس سیل کر دیں عدالت کے ریمارکس ڈی جی پی ایچ اے اور ڈی جی ایل ڈی اے آج طلب کھایا پیا کچھ نہیں گلاس توڑا بارہ آنے نائی حکومت کی بھی پچھلی حکومت جیسی شاہ خرچیاں آرنز منصوبے کی دیکھ بال کمیٹی نے چاند ماہ کے دس کروڑ روپے لے لیے گاڑیوں کی خریداری پر باون لاکھ پچیس ہزار روپے مرمت پر ایک لاکھ روپے خرچ ستر لاکھ روپے کے مشورے دست لاکھ روپے اعزازیے پر بھی ہاتھ ساف کر لیا کمیٹی نے عمارت کے قرائے دیگر ایک حدامات پر آٹھ کروڑ تین تیس لاکھ روپے خرچ کر ڈالے وزیر اعلیٰ عثمان گوزدار نے سپلیمنٹری گرانٹ سے فنڈز جاری کیے لاہور نیوز نے حقائق سے پردہ اٹھا دیا خزانہ خالی ہے ہمارے پاس تو وقیل کرنے کے بھی پیسے نہیں صوبائی وزیر تعلیم مراد راست نے اہم انکشاف کر دیا دان سکولز منصوبے سے انصاف نہیں کیا گیا پھر بھی اس کو جاری رکھیں گے زیادہ فیصوں کے معاملات بھی کافی غور طلب ہیں کرزوں کا بوجھ پچھلی حکومت نے ڈالا میڈیا سے گفتگو تعلیم اور صحت کے ترفقیاتی منصوبوں میں پچاس فیصد کٹ ہوتی پنجاب کا بجٹ عوام دشمن ہے پنجاب نے میٹرو منصوبے پر تنقید پشاور میں قابل قبول شہباز شریف کو گرفتار کر کے اپوزیشن کو دبانے کی کوشش کی گئی اگر ہمارے کسی میمبر نے غلط حرکت کی تو اس کی تحقیقات کریں رہنمان ان لیگ ملک احمد خان کی پریس کانفرنس پنجاب حکومت کا مادنیات کے سپیشل آرڈٹ کا حکم چنیوٹ میں سونا اور دیگر زخائے دریافت ہوئے یا نہیں آرڈٹ میں شامل ہوگا گزشتہ پانچ سال میں مادنیات سے مطالق منصوبے شامل ہوں گے دی جی مادنیات کا بھی سپیشل آرڈٹ ہوگا بلدیہ عزمہ کے اجلاس میں بھی ڈانکی راجہ اور شیر کی گونج لیگی عراقین ترقیاتی کاموں پر پابندی لگانے پر احتجاج گو عمران گو کے نعرے لیگی چیرمنوں اور تحریک انصاف کے بلدیاتی نمائندوں کے درمیان ڈانکی راجہ کی سرکار نہیں چلے گی لیگی کارکنان کے نعرے میر سمیت بگیر خان نے علیم خان کو چور کہنے پر معافی مانگی دیپ جس کا محلات ہی میں جلے چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے وہ جو ساوے میں ہر وہ جو ساوے میں ہر مسلحت کے پلے ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا انکالابی شاعر حبید جالب کی بیٹی کو غربت اور حالات کے تھپیڑوں نے رون ڈالا آٹھ افراد کا کنبہ پالنے کے لیے تاہیرہ جالب کریم ٹیکسی چلانے پر مجبور لیسکو نے دھائی مرلے کے مکان پر بچہتر ہزار روپے بل بھیج کر مزید بوش ڈال دیا تاہیرہ جالب لیسکو دفاتر کے چکر لگا لگا کر پریشان لیسکو نے گزشتہ پانچ سال میں اربوں روپے کا خسارہ کیا لیسکو نے ناجائز بل بھیجا ہے تو کارلوائی ضرور ہوگی پنکار سپورٹ فنڈ کو بہتر انداز میں استعمال کرنے کے لیے مشاورت کر رہے ہیں عظیم شائر کی بیٹی قوم کی بیٹی ہے حکومتی سطح پر ہر ممکن تعاون ہوگا صبح وزیر اطالعات فیاض الحسن چوہان کی لاہور نیوز سے گفتگو شہدرہ سے گجومتہ کرایا بیس روپے بارہ نہیں کھاتا حکومت کا میٹرو بس پر سبسیڈی ختم کرنے کا فیصلہ سٹاپ ٹو سٹاپ کم از کم کرایا بیس روپے گجومتہ سے شہدرہ ساٹھ سے اسی روپے اضافہ ہوگا وزیر خزانہ حاشم جوانبخت کا کہنا ہے کہ بارہ روپے کی سبسیڈی خزانے پر بوجھ ہے گولے کے عوام پر اتنا بوجھ ڈالیں گے جتنا وہ برداشت کرے سکیں گے شہر گل کی میٹھی سیر کو بھی کڑوا بنا دیا گیا سیاہتی بس کے کرایا میں پچاس فیصد اضافہ قضافی سٹیڈیم سے گریٹر اقبال پارک تک کا کرایا دو سو سے بڑھا کر تین سو روپے کر دیا گیا کہ رائے میں اضافہ کا نوٹیفیکیشن جاری اطلاع آئندہ یکم نویمبر سے ہوگا اچھی تبدیلی نے آئی کیونکہ ہر ٹیز مہنگی ہو گئی ہے ہمیں تو شباش نیر زیادہ آ رہا ہے بہت غلط ہوا ہے بچارے جو غریب لوگ ہیں وہ تو بچارے کیا کریں گے جن کے پاس ٹی روزی سب کچھ ان کا بچاروں کا یہی ہوتا ہے انکم اور ڈالر مہنگا ہو گیا چیز مہنگی ہو گیا اور واقعی ہمیں تو نون لیگ سارے پارٹی یاد آ رہی ہے بہت یہ تو غلط ہوا ہے اور دو مہینے میں جو لوگ تبدیلی کا نعرہ لگا رہے تھے تو وہ یہ تبدیلی آئی ہے ہیلمٹ ٹینکی پر رکھنے یا ہینڈل پر لٹکانے پر ڈبل چالان ہیلمٹ موجود ہونے کے باوجود نہ پہننے پر دو سو کی بجائے چار سو روپے جرمانہ اب تک سو چالان کر دیے گئے سی ٹی او گارڈنز کے دوران نے ڈیوٹی موبائل پون استعمال کرنے پر پابندی لگانے کا مطالبہ پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع اور سائیکل کے ساتھ کمپنی ہیلمٹ دینے کی درخواست پر سمات ہائی کوٹ نے ہونڈا سوزوکی یامہا اور پاک ہیرو کمپنی کے سی ایوز کو چوبیس اکتوبر کو طلب کر لیا پنجاب پولیس میں افسران کی اکھار پچھاڑ کا سلسلہ شروع بابر بخت قریشی ڈی آئی جی ہیڈکوارٹرز پنجاب تائینات اظہر حمید کھوکر اڈیشنل آئی جی آپریشنز تائینات اجاز احمد کو اڈیشنل آئی جی اسٹیبلشمنٹ لگا دیا گیا سردار علی خان اڈیشنل آئی جی ویلپیر اینڈ فائنانس ہوں گے تاریخ مسود یاسین اڈیشنل آئی جی ٹریننگ مقرر ڈی آئی جی ہیڈکوارٹر شہزادہ سلطان کی خدمات وفاق کے سپرد کر دی گئیں نوٹیفیکیشن جاری توند والے افسران ہو جائیں تیار آئی جی پنجاب کہتے ہیں ایسی فورس کا کمانڈر بننا چاہتا ہوں جن کے پیٹ باہر نہ نکلے ہوں پولیس ری فارمز کا ایجنڈا پورا کریں گے جب پولیس اپنا کام نہیں کرتی تو پھر سیاسی مداخلت ہوتی ہے پولیس کا کام سیاستدانوں کے امام پر عوام پر تشدد کرنا نہیں امجد جاوے سلیمی کا ایس پیز اور ڈی ایس پیز کے دربار سے خطاب ایف آئی آر درج نہ کرنے پر سخت کارروائی کرنے کا اعلان تربیتی لیکٹرز کام آئے نہ ہی نئے آئی جی کے دربار پولیس اپنے روایتی رویے سے باز نہ آئی سبزہ زار میں اہل کار میں دکاندار پر تھپڑوں کی بارش کر دی پولیس تشدد کی فوڈیت لاہور نیوز کو محصول ڈی ای جو اپریشنز نے واقعے کا نوٹس لے لیا جال سازی نہیں چلے گی پنجاب فوڈ آثورٹی انیکشن ابو بکر کالونی بند روڈ پر مختلف برینڈز کی جالی لیبلنگ والی بوتلیں تیار کرنے والا پروڈکشن یونٹ سربا مہور دو ہزار تیار بوتلیں اور جالی لیبل زبت ایم ایم آلم روڈ پر ٹیسکنی کوٹ یارڈ لیاقت سویس این بیکرز رحمان پورا بھی سیل صاف پانی کو محفوظ کرنے کا کیس کینٹونمنٹ بوڈ کے پارکس کو صاف پانی فراہم کرنے پر پابندی آئے پارکس کو ساٹھ روز میں نہری پانی فراہم کیا جائے جسٹس علی اکبر قریشی لاہور نیوز کی بھی تعریف بولے لاہور نیوز عوام میں شعور اجاگر کر رہا ہے تو تو میں میں کے بعد تھپڑ چل گئے زلاکہ چہری کی کینٹین میں جھگڑا بخشی خانے میں کینٹین انتظامیاں اور ملزمان کے رشتہ داروں کے درمیان تلخ کلامی کے بعد لڑائی ایک دوسرے پر تھپڑ برسائے لاتوں اور مکوں کا بھی استعمال ریلوے دکانوں کی بولی کے خلاف دکاندار سراپا احتجاج دیویجنل سپریٹینڈنٹ ریلوے کے آفیس کے سامنے دھرنا ریلوے نے نینانوے سالہ لیز پر دکانیں دیں کیرائے دے رہے ہیں بولی غیر قانونی ہے مظاہری شہریوں کے لیے بڑی خوط داتا دربار لاریڈا سبزیمنڈی ریلوے سٹریشن پر مسافر خانے بنانے کا آغاز مسافر خانے دس مرلے سے ایک کانال کی سرکاری عراضی پر بنیں گے ڈیپٹی کمیشنر انوار الحق کی زیر صدارت اجلاس ویل فیر سب کمیٹی جوڈیشن کالونی فیز ٹو کے نومنتخب اہدہ داران کی حلف برداری نومنتخب اہدہ داروں میں سادر میاں محمد سلائی سیکریٹری محمد ارشد بٹ شامل جسٹس ریٹائر ایجاز نیسار اڈیسنل سیسنجا جغوری قریشی رفاقت محمود کی خصوصی شرکر ممبران میں چوہدری سرور نظیر احمد آغا ناصر محمود شیخ مجاہد علیاس اور دیگر کی شرکر درخت لگائیں ملک سرسبت بنائیں جیسی یونیورسٹی میں محکمہ جنگلاف کی جانب سے اشتاج رکاری مہم سوائی وزیر جنگلاف سبتین خان اور وائس چانسلر ڈاکٹر حسن امیر نے پودا لگا کر مہم کا آغاز کیا سبتین خان کہتے ہیں ہاؤزنگ سوسائٹیز منظور کرانے کے لیے درخت لگانا ہوں گے طالبہ کے ساتھ شجرکاری سے متعلق آگاہی واغ نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی کے وقت کی لاہور چیمبر آف کامرس سامرس سادر لاہور چیمبر آف کامرس علماء سہدر اور نائب سادر فاہیم سہگل سے ملاقات ملکی معاشی و اقتصادی صورتحال پر گفتگو پاک آسٹریلیا ٹی ٹونٹی سیریز کے لیے پندرہ رکنی قومی ٹیم کا اعلان محمد آمیر اور امام الحق ڈروپ اماد وسیم کی واپسی فخر زوان محمد حفیظ صحبزادہ فرہان حسین طلط آصف علی شعب ملک بابر آزم شاداب خان فہیم اشرف حسن علی شاہین آفیدی عثمان شنواری اور بقاس مقصود شامل سرفراز احمد کپتان برقرار گلوکار فخر عالم مشتن پرواز کا پہلا مرحلہ مکمل ہونے پر لاہور پہنچے فخر عالم کی امریکی کانسلیٹ کی ڈیپٹی پابلک آفیرز آفیسر الیزبیت لیس سے ملاقات فخر عالم نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار مشتن پرواز شروع کیا فخر عالم لاہور سے دنیا کے باقی ماندہ ممالک کے سفر کے لیے اڑان بھریں گے اور نیشنل ویمن فوٹبال چیمپینشپ تیسرے روز دو میچز کے لیے گئے خواتین کھلاڑیوں کی شاندار پروفارمنس ٹارنمنٹ کا پائنل پچیس اکتوبر کو کھیلا جائے گا موسیقی